السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تین چیزوں کو محسوس اور غور کیا جائے تو یہ آپ سے باتیں کرتی ہیں خوشبو، پھلدار درخت، سوندھی مٹی اور شفاف پانی سب قدرت کی حسین نشانیاں ہیں پھلدار درخت اپنی مہک سے مہکاتا اور خلقت کو فائدہ دیتا ہے پانی جو ہر انداز میں پیاس بجھاتا ہے مٹی اپنی کشش اور خوشبو سے انسان کو مٹی سے مٹی کا سفر کا احساس دلاتی ہے یہ سب قدرت کی مہربانیاں اور نشانیاں ہیں چونکہ ان سے مجھے بہت محبت ہے میں ان تینوں میں ہمیشہ ہی اپنے رب کا خصوصی فضل و کرم محسوس کرتی ہوں جب کبھی کوئی مٹی میں بیج ڈالتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے پانی دیتا ہے درخت آتا ہے اس میں خوشبودار پھل اور پھر پھل آتے ہیں پھول آتے ہیں آنگن میں تھنڈی ہوا کے جھوکے ان کو ہر طرف مہکا دیتے ہیں درخت کا رکھوالا جب اپنے ہاتھوں میں وہ پھل دیکھتا ہے اس کے خوشی کا عالم الگ ہوتا ہے محبت اور محبتوں کا نچوڑ جب ہاتھوں میں آتا ہے تو اس کی تراش خراش کی حفاظت کی جاتی ہے اور یوں اس سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ لگائے ہوئے پودوں کے پھلوں کو اپنے ہاتھوں میں دیکھنا بڑا ہی پرلطف ہوتا ہے الحمدللہ اس نظارے پر اللہ سبحانہ وتعالی بری نظر سے محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو آپ کو اپنے درخت اس کے پھلوں کے پھل اور ان کے پھل دیکھنا بار بار نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین خوش رہیں مسکرائیں یہ سنت ہے اور بچے مسکراہت کے زبان جلدی سمجھتے ہیں یہ میرا یقین ہے آزمائش شرط ہے لہذا مسکرائیں دیکھنا آپ کو خوشی اندر سے محسوس ہو رہی ہوگی ہاں یقیناً ہو رہی ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ خوش رہیں اللہ آپ کو کبھی بکھرنے نہ دے آمین یا رب العالمین یہ خوبصورت کلمات رومانہ نے بھیجے ہیں امریکہ سے اور خاص طور پر اس وقت بھیجے ہیں جبکہ انہوں نے میری گود میں میرے پوتے کو دیکھا تامر نادر کو اللہ تعالیٰ ان بچوں کی اور آپ کے بچوں کی بھی خوشیاں نصیب فرمائے دیکھنا آپ کو رومانہ اور ہمارے تمام ویورز کو ایک بار پھر میں اپنی دعاوں میں یاد رکھتے ہوئے اس بات کو اللہ کے حضور پیش کر رہا ہوں کہ اللہ جس طرح سے خوشیاں تو نے ہمیں آتا فرمائی ہے اے اللہ ہم سے جڑنے والوں کو سب کو خوشیاں آتا فرمائے آج جدہ کا خوبصورت موسم ہے ابھی دھوپ نکلی ہے بارش ہوئی تھی صبح اور یہاں وہ پانی کا موسم بھی دیکھنے کو ملا ہے آج اور زمین کی خوشبو میٹھی میٹھی محسوس کی گئی ہے اور پھولوں کی محق بھی آج اس مسجد شروطلی میں جمعہ پڑھنے کے بعد اس ویڈیو کو ریکارڈ کر کے میں نے سوچا کہ اطراف کے مناظر بھی آپ کو دکھاؤں اور ان خوبصورت کلمات پر رومانہ کا شکریہ بھی ادا کر دوں جنہوں نے اس پیغام کو میرے لئے بھیجا ہے میرے پوتے کی آمد پر اللہ تعالی آپ کو اور آپ کے پیاروں کو رزق کی فراوانی عطا فرمائے آزمائشوں سے بچائے اور خوشیاں عطا فرمائے اور خوشیاں دے کر کبھی واپس نہ لے اپنا بہت خیال رکھیں مسکرائیں ارسنہ